سمارٹ چیک اس کے چینل پر آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ جب آپ کے گھر پہ سیل گیزر خراب ہو یا سیل گیزر کام نہیں کر رہا ہو تو آپ لوگ کو پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے تو اس کے حوالے سے میں ایک ایک سٹیپ کی بات کروں گا اور آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ سیل اگر آپ کے کمزور ہیں ویک ہیں تو آپ سیل کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ اپلوڈیو کا نوٹفیکیشن فیوچر میں آپ کو ملتا رہے ہیں یہ سیل گیزر دیکھیں جب آپ اوپن کرتے ہیں اس کے پینل کو یہ اس طریقے سے دیکھتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وائنگ اس طریقے سے ہوتی ہے اس کے اندر دو چار چیزیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہم آپ کو ایک ایک سٹیپ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے سیل گیزر کو چیک کرنا ہے اور جو بھی چیز خراب ہو اس کو نکالیں پھیکیں اور نیالا کے لگا دیں تو سمپل سی بات ہے ہم شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں اپنے سیل گیزر کو جیسے ہی آپ کا سیل گیزر ہینگ ہوا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے پہلے تو جیسے جہاں ہنگ ہوا ہوا ہے اس کو اوپن کر کے نکال لیں بار پائپنگ وغیرہ الگ کر لیں اور اس کے بعد اس کو نکال لیں بار یہ جیسے ہی آپ نکال لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر ایک سیل کی باکس ہوتا ہے یہ سیل کا باکس جو ہوتا ہے اس کے اندر تین وولٹ آنے چاہیے ہیں اگر امپیر میٹر آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیٹریز جو ہیں سیل میں وہ پورے تین وولٹ اس باکس میں سے آؤپٹ دے رہی ہے then آپ کو سب سے پہلے چیک کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ غور سے دیکھئے اس کو یہ جو سینسر لگاوا ہے وارٹ فلوٹ جہاں پر ہوتا ہے یہاں پر ایک سینسر لگاوا ہے تو اس سینسر کو آپ قریب سے دیکھیں گے تو بلیک کلر کا دیکھتا ہے آپ اس سینسر کا جیک نکال لیجئے اگر آپ کے پاس ٹیسٹر ہے یا کسی قسم کا بھی اس کو ڈرائیور ہے آپ اس جیک کو پھر کیا کریں اس طریقے سے شارٹ کریں جیسے میں کر رہا ہوں اگر آپ اس کو شارٹ کرتے ہیں اور آپ کا سیل گیزر ایک طرح سے ٹک 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 آواز فیل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سینسر جو تھا یہ آپ کا خراب تھا لیکن اب دیکھیں جیسے ہی میں اس کو ڈرائیورک کر رہا ہوں بٹن کو پش کر رہا ہوں کوئی ایکشن نہیں لے رہا کوئی کام نہیں کر رہا اس کا مطلب پرابلم جو ہے وہ آگے کہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ بٹن کے اوپر دیکھیں بٹن کا بھی ایک جیک لگاوا ہے جو میں نے ابھی نکالا آپ اس جیک کو اوپن کر کے یہاں سے اس کو ٹیسٹر کی مدد سے شارٹ کر کے دیکھیں ڈرائیورک کر کے دیکھیں اگر آپ اس کو ڈرائیورک کر کے یہاں سے چیک کرتے ہیں اگر آپ کا سینسر خراب تھا اگر آپ کا بٹن خراب تھا تو اب اس کو تین ورڈ پورے ملنے کے بعد تک 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 کرنا چاہیے یہ اس کا بیٹری باکس ہے جس کے اندر سے تین ورڈ نکل کے جاتے ہیں سیل گیزر کے اندر پی سی پی کارٹ کے اندر اب اسپیشلی آج میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کہ آپ کو اس بیٹری باکس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے سیل لگنے کے بعد اور سیپریٹلی سیل کو کیسے چیک کرنا ہے اس بیٹری باکس سے نکال کر تو یہ دونوں چیزوں پر ہم بات کریں گے اور آپ لوگوں کو سکھائیں گے کہ طریقہ کیا ہے اگر آپ کے گھر پہ سیل گیزر ہے تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کس طریقے سے اس کو رپیر کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک چیز آپ کو چیک کرنا نہیں آئے گی تو آپ اس پر کیسے کام کریں گے تو بینہ آپ کا ٹائم ظاہر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگ کو اس ٹیپ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے دیکھیں سیل کو چیک کرنے کے لئے ڈی سی وولٹیج میٹر میجرمنٹ میٹر آپ کے پاس بہت ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کلائم میٹر کلائم میٹر کے اندر ایکچولی ایسی وولٹیج اور ڈی سی وولٹیج دونوں میجر کرنے کے لئے آپشن ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا ہے تو ہی آپ اس سیل کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی ایکچول جو سیکوینس آرہی ہے ایکچول جو اس کی فریکوینسی ہے وہ کتنی شو ہو رہی ہے اس کے بغیر آپ اس کو اندار نہیں لگا سکتے کہ کیا اس کی سیکوینس آرہی ہے یہ ویک ہے یا کام کر نہیں ہے آپ اس کے بغیر اندار نہیں لگا سکتے دیکھیں پہلا سٹیپ ہمارا یہ کہ آپ کلائم میٹر اپنے پاس رکھیں کلائم میٹر اگر آپ دیکھیں مارکٹ سے چیپ پریج پر مل جاتا ہے پانچ سو کا بھی ہے ازار روپے کا بھی ہے پانچ سو کا بھی ہے تو یہ چیپ پریج میں ڈی سی وولٹیج کو چیک کرنے والا کلائم میٹر مل جاتا ہے آپ دیکھیں بیٹری بیٹریز جو ہیں اس کی اس باکس کو اس طریقے سے آپن کر لیں سیل گیزر سے اور اس کے بعد یہ دو پھینے دیکھ لیں اس میں پلس اور مائنس کر کے انڈیکیٹ کیا ہوئے یعنی کلائم میٹر کے اندر ریڈ والی براڈ جو آپ کی ہے وہ ہے پوزیٹیو اور بلیک والی جو ہے وہ ہے نیگٹیو یعنی نیگٹیو مطلب یہ ہے کہ مائنس ہے اور پوزیٹیو مطلب پلس ہے تو آپ پوزیٹیو کو پلس پہ رکھیں اور نیگٹیو کو مائنس پہ رکھیں تو جیسے ہی آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے اور فکس کریں گے تو اس باکس کے اندر سے تین وولٹ پورے پاس ہو کے جانے چاہیے تو ہم ابھی یہی چیک کر رہے ہیں کہ کیا باکس ہمارا خراب تو نہیں ہے کیا پتہ سہل ہمارے صحیح ہو کی وجہ سے آپ دیکھیں 3.13 یعنی پورے تین وولٹ یہاں سے آؤٹ پٹ آ رہی ہے جو ہمارے پی سی بی کارٹ کے اندر جائے گی یہ دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو ٹچ کر کے دیکھتا ہوں آپ کو واضح کر کے دکھا رہا ہوں کہ کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں پلس مائنس پہ پھر ہم نے اس کو فکس کیا اب دیکھیں پھر تین وولٹ اس میں شو ہو رہے ہیں تو ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ ہمارا جو باکس ہے اس کے اندر جو ہم نے دو بیٹریز لگائی ہیں یہ پورے تین وولٹ جو ہیں ہمارے سیل گیزر کے پی سی بی کارٹ میں بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو سیپریٹلی کسی سیل کو چیک کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر باکس نہ ہو یہ دیکھیں تین وولٹ میں آپ کو بار بار اس کے لئے دکھا رہا ہوں تاکہ کوئی گلتی نہ رہے آپ کو کلیر ہو کے نظر آ جائے یہ چیز کے کس طریقے سے آپ کو چیک کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تین 3.13 تو تین وولٹ ہمارے اس بیٹری باکس کے اندر پورے آ رہے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں سیل کو نکال کر اور ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے دونوں کی جو ایکچول فریکوینسی سیل کی آ رہی ہے کتنے آ رہی ہیں کیا برابر ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک سیل کمزور ہے کیا ہے تو وہ دونوں چیزیں ہم چیک کریں گے دیکھیں یہ زنگ جو نظر آ رہا ہے یہ باکس میں اس طریقے سے زنگ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ کام چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا کوئی باکس آپ نکال کے دیکھتے ہیں اور اس میں زنگ ہے تو ریکمال لے کے اس کو صاف لازمی کیجئے اب یہ سیل دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم ان سیل کو اپن کرتے ہیں اور اپن کرنے کے بعد آپ کو سیپریلی چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے چیک کرتے ہیں یہ سیل کو ہم باہر کرتے ہیں اس وقت تاکہ آپ کو واضح نظر آ جائے سیل کیجئے کو ریپیر کرنا نہایت ہی آسان ہے آپ لوگ سے فاکس کریں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کریں سیل کے اندر اگر آپ گوھر کریں گے باریکی سے دیکھیں ٹرپل سیون یہ سیل ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا سائن ہے یہ رہ پوزیٹیو اور یہ نیگیٹیو یعنی براڈ آپ کو الٹے کر کے نہیں لگانا براڈ آپ کو پوزیٹیو کو پوزیٹیو سائٹ پر لگانا ہے نیگیٹیو کو نیگیٹیو سائٹ پر لگانا ہے تو اگر یہ بلکل سیکوینس آپ صحیح سے لگائیں گے تو ایک سیل کے وولٹ آپ کو پتا چل جائیں گے یہ دیکھیں پوزیٹیو پر میں دیکھیں پوزیٹیو کو لگا رہا ہوں اور وہاں پر کیا مینشن ہو رہا ہے ون پوائنٹ فائف گھوڑ سے دیکھیں ون پوائنٹ فائف یعنی کہ ڈیڑھ وولٹ ہمارا ایک سیل لے رہا ہے ڈیڑھ وولٹ ہمارا دوسرا سیل لے گا جس کی وجہ سے تین وولٹ ہمارے ٹوٹل میجرڈ ہو رہے ہیں باکس کے اوپر پورے تو دیکھیں ایک سیل کے اندر ڈیڑھ وولٹ آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں پورے ڈیڑھ وولٹ آ رہے ہیں یعنی ون پوائنٹ فائف جو وولٹ آ رہے ہیں یہ سیل کی بلکل پاور کو شو کر رہے ہیں اگر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ون پوائنٹ فائف وولٹ نہیں ہوتا ون پوائنٹ ٹو ہوتا ون پوائنٹ ٹری ہوتا یا ون ہوتا یا نائن ہوتا خالی ون بھی پورا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب آپ کا سیل کمزور ہے تو ایسے سیلوں کے اوپر آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آئیسے سیلوں کے اوپر آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ہٹایا اور نیا لگا لیں آپ کی پروبلم سولف ہو جائے گی تو یہی طریقہ کار رہے ٹیسٹنگ کا میں سمارٹ ٹیک اسکل چینل کے اوپر آپ کو ایک ایک چیز سکھانے والا ہوں آپ ہمارے چینل کو لازمی سرکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں اور ہمارے فیس بک کے اوپر بھی ہم کو فالو کریں سمارٹ ٹیک اسکل پیج ہے اس پہ بھی فالو کریں ہم کو اور انسٹا پہ بھی ہم کو فالو کریں دونوں کی جو ہے وہ لنک میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دے رکھیں آپ ہمیں انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہوتی ہے وہ میں فیس بک پہ بھی شیئر کرتا ہوں انسٹا پہ بھی شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بیسک جو میرا مین پلیٹ فارم ہے وہ تو یہ یوٹیوب ہے تو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو میری ویڈیو ملے گی یوٹیوب کے اوپر آپ کو میری بے شمار ویڈیو ملے گی اگر آپ دیکھیں گے ہماری جتنی سٹرگل ہے جتنی ہم محنت کرتے ہیں تو آپ ہماری شروع کی ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر ہم نے کتنی محنت کی ہے اگر آپ ہماری شروع کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سمارٹ ٹیک سکل ایک وقت میں کہاں پر تھا اور آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور جتنی صفائی سے بنا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنی محنت ہیں سمارٹ ٹیک سکل فیوچر میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہے ہوم اپلائنسز جتنے مٹیریل ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر آپ لوگ رپیرنگ مینٹرنس کا کام ہمارے چینل کے ریفرسز سیکھ سکتے ہیں تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اپلوڈ ایک ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور آپ لوگ فائدہ اٹھا کریں اس کے علاوہ آپ لوگ ہماری باقی ویڈیو پر بھی وزٹ کریں وہ بھی دیکھیں اور ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ کہ اٹلیسٹ ہماری ویڈیو کو لازمی اپنے فیس بک کے اوپر شیئر کریں یا تو ویڈیسٹ کے اوپر شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی ہماری ٹیکنیکل ویڈیو سے پائدہ ہو اور وہ لوگ بھی خوب اس بات سے پائدہ اٹھا سکیں کہ ٹیکنیکل چیزوں کو کس طریقے پیر مینٹنس کیا جا سکتا ہے